السلام علیکم ناظرین میں ہوں مغیس علی ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بہت اچھے دوست بھائی جناب نادری بلوچ صاحب نادری بلوچ کے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے چینل کو جا کے سبسکرائب کریں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کونٹینٹ دے رہے ہیں بہت اچھا بڑا رس قسم کا کونٹینٹ دیتے ہیں اور گزشتہ چودہ سالوں سے سافہ سے وابستہ ہیں بہت سے نامواری داروں میں کام کیا ہے اور ابھی ہم نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں میرے ان کے ساتھ بڑی اچھی ایک دوستی جو ہے وہ بھائیوں کے رشتے میں بدل گئی ہے تو سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ سر نادری صاحب آپ جیسے آپ نے ابھی اپنا ایک ویلوگ بھی کیا تھا ایک انٹرویو بھی کیا تھا آپ کے دوست چینل میں بھی ہیں یہ کرونا ویرس کے بارے میں بتائیں کیا یہ پاکستانی حکومت کا اچھا اقدام ہے کہ چائنہ سے جو موجود پاکستانی ہیں ان کو واپس نہیں لائے جا رہا جی بہت شکریہ مغیس یہ جو پاکستانی حکومت نے آج اقدام کی ہے کہ جب تک کرونا ویرس ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ایک پاکستانی بھی واپس نہیں آئے گا تو میرے خیال میں یہ بہت ہی احسن اقدام ہے اس کو سہرانا چاہیے اور میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز پر سیاست کرنا مناسب نہیں ہے خصوصا لوگوں کی سیاست سے متعلق اور بل خصوص پاکستانیوں سے متعلق کہ جن کی جان سب کچھ وہ زیادہ مقدم ہے ہمارے سیاست سے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو سابق وزیراعظم بھی رہے ہیں محترم جناب راجع پارویز اشتف صاحب گزشتہ روز انہوں نے پارلیمنٹ میں جو خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں سے خصوصی تیارہ بھیجا جائے اور جو سات اٹھ سو جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہپس لیا جائے تو میں نے اپنے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ محترم آپ کے صوبے میں سندھ میں آپ صرف ایک سال کا ڈیٹ اٹھائی گا میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ کتے کاٹنے کے جو واقعات ہوئے ان میں سے کتنے افراد کو آپ ویکسین فرام کر سکیں اور کتنوں کی جانیں بچا سکیں اگر آپ یہ کام نہیں کر سکیں اور آپ کے پاس ڈینگی وائرس سے بچنے کے لئے چیزیں نہیں ہیں تو ایک کرونا وائرس جس کو عالمی سطح پر بہت بڑا تھرٹ قرار دیا گیا ہے پوری دنیا کے لئے تھرٹ قرار دیا گیا ہے تو اس کو اب پاکستان میں لانے کیلئے کیوں چاہ رہے ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آج تک جس وقت تک ہم ویلا کر رہے ہیں اس وقت تک ایسی ابھی تک ہمیں کٹس نہیں مل سکیں کہ جس کی بنیاد پر آپ آنے والے پاکستانیوں کی ائرپورٹ پر سکریننگ کر سکیں جب آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو آپ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک بھی وائرس یہاں پر منتقل ہو گیا اور وہ ہمارے سوسائٹی میں پریویل کر گیا تو آپ چینہ تو پھر بھی اتنی بڑی ریاست ہے اتنی بڑی معیشت ہے اتنے بڑے ان کے پاس آپ نے دیکھا کہ دو دن میں انہوں نے ہسپیٹر ٹو بلین روپیز خرچ کر کے انہوں نے ہسپیٹر دو ہزار بندوں کا کھڑا کیا ہے ہمارے پاس تو کرزے اتنی ہیں کہ ہم کرزے ہوتا رہے ہیں یا لوگوں کو مہنگائی سے نہیں جاہا دے رہے ہیں کیا کریں صحیح بات نادیس صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستانی وہاں پر سٹیک کریں وہاں پر کیا علاج کی صلح اچھی ہے یا پاکستان آنے کے بعد ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی ہمارے پاکٹس بھی نہیں ہیں اور کہا جاتا ہے جو ان کے لیے مخصوص لباس پہنے جاتا ہے وہ تین ہزار ڈولر پہ گئے اور وہ تین ہزار ڈولر کا ایک بار ہم پہنے کے لباس پھر اس کے بعد اتار دینا ہے تو یہ مطلب وہاں پہ پاکستانیوں کو صحیح سوڑتے ملے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے طالبوں کا پیغام بھی آیا وہ پریشان ہیں عدویات کی وجہ سے کھانے کی وجہ سے اے موگیس میرے خیال میں دو چیزیں جو ہے نا انفیوزنگ ہے یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی کسی کو کھانے کا کوئی پرابلم نہیں ہے صحیح اس کی ریزن میں بتاتا ہوں کہ جس وقت یہ کرونا ویرس امرج ہوا یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب چینہ میں سالانہ اینول لیوز تھی ان کا سپرنگ فیسٹیوال جو ہے وہ سال کے پہلے جو دو ہفتے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ایڈوانس میں تمام سٹورز پر بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے دن یہ سٹورز بند رہیں گے آپ ایڈوانس میں چیزیں خرید لیں اور ہم اپنی چھوٹیاں سیلیبریٹ کریں گے آپ کو بتاؤں کہ میرا خود اسی مہینے وزٹ تھا جو میں نے پندرہ فربریک کو میں نے منسوخ کیا ہے نہیں جا رہا اس کرونا وائرس کی وجہ سے تو انہوں نے پہلے سے بتایا تھا کہ اتنے دن میں اب ہم نہیں خرید سکے یا ہماری ایکسیس کم ہوئی ہے تو یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے آپ نے دیکھا وہ ویڈیوز بھی سامنے آئی جن میں چینیز خود دور ناک کر کے خوراک دے رہے ہیں تو میرے خوراک کا پرابلم نہیں ہے جہاں تک آپ پاکستانیوں کے پیغام کی بات کریں کچھ جو جذباتی نوجوان تھے یا کہیں کہ جب سیچویشن بنتی ہے تو اس میں پینک کریٹ ہوتا ہے ایک فطری بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نکالو لیکن ان بچوں کو بھی اب سمجھ جاری ہے کہ ہم نکل کر جائیں بھی تو آگے ہمارے لئے علاج اگر خدا نہ کرے کہ کسی کو ایسا کو مسئلہ بھی ہو تو وہاں پر کم از کم ہاؤسپیٹل بھی ہے علاج بھی ہے وہ جو آپ ڈریسز کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ہیں یہاں پر تو ہمارے پر کٹس بھی نہیں ہیں اور جب ان تک یہ میسیج پہنچا ہے مجھے گزش تاروز بیجنگ سے بلکہ آج بھی ابھی کچھ دیر پہلے مجھے بیجنگ سے میسیج ہے کہ جو آپ نے ویڈیو ریکارڈ کریے کہیں بھی ہمیں بھیجیں تھا کہ ہم اپنے سٹوڈنٹس کو بیجیں اور آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر جو بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانہ ہے اس نے شکریہ کا میسیج کیا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت زبردست انداز میں اس کو پرپورٹرے کیا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے جو شہری ہیں ان کی صحیحت ہمارے سب سے مقدم ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کی اونرشپ نہیں لے رہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا وہاں پر علاج بھی ہے وہاں پر آپ کی لیے ہیلتھ کی جو تمام فیسلیٹیز ہیں وہ بھی دستیاب ہیں اور خود چینہ جو حکومت ہے وہ بھی آپ کو باور کرا رہے ہیں کہ ایک بھی غیر ملکی جو ہے وہ ایسے نہیں جائے گا اور ہم ان کی صحیحت کا بیڑا اٹھاتے ہیں چاہے جتنا بھی پیسہ صرف ہو آپ کو پتہ یہ ویرس ایسا ہے کہ پندرہ دن کم از کم پندرہ دن آپ کو ایک خاص محول میں رہنا ہوتا ہے آپ کے لیے آئیسولیشن وارڈز بنائی جاتے ہیں تو یہاں پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ موت کو دعوت دے رہے ہیں تو میری ان پاکستانی سے بھی درخواست ہے جو پینک ہوئے ہیں کہ آپ پینک نہ ہو اللہ پر بھروسہ رکھیں یقین رکھیں اور ہمارے تمام جذبات اور ہماری تمام نیک تمنہ آپ کے ساتھ ہیں اچھا یہ تو ایک بیماری کی بات ہوگی کرونا وارس کی چینہ کی ایک بیماری ہمارے سابق وزادہ نواز شریف کو بھی ہے اور ایسی کونسی بیماری ہے جس کا پاکستان میں بھی علاج نہیں ہے لندن میں ہے اور یہ وہاں بیماری جانے کی اتنی پھیل گیا کہ واپس آنے کا نام بھی نہیں لے رہے تو نادر صاحب تھوڑا سا یہ ڈسکس کیجئے گا کہ نواز شریف کو بیماری کونسی ہے پاکستان نہ نہیں کیا پاکستان جانے کی یا سیاست کی بیماری ہے یا کچھ اور ہے جو مطلب آپ دیکھ رہے ہیں سارا سناریو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی ایڈیمیٹ بھی ہونا ہے دونے کے بہت زیادہ بیماری مغیس ایک چیز دیوار پر وہ کہتا ہے نوشتہ دیوار یہ چیز دیوار پر بہت واضح اور جلی حروف میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ بیماری NRO کی ہے کہ جو NRO سائن کر گئی یہاں پر گئے ہیں لوگوں کو گھر کچھ لوگ اپنے بغز کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کی وجہ سے یا ان کے کچھ اور مفادات ان سے اٹیچ ان کو نظر نہیں آرہا مجھے بتائیں نیا کے ایک سو کتنے ممالک ان کی تاریخ سے میں کہتا ہوں ایک لفظ ثابت کر دے کہ کسی مجرم کو سزا ہوئی ہے اور عدالت نے اس کو جرم کی سزا بھی ختم نہ کیوں اس کو جانے کی جاتی ہے کونسی ایگزیمپل ہے ایسی کوئی بھی نہیں ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جو جیلیں بھاری ہوئی ہیں کیا باقی لوگ بیمار نہیں ہیں بیمار ہیں اب وہ وہاں پر ہٹنوں پر چائے بھی پی رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہواں پھلی کر رہے ہیں ہاں سب کچھ کر رہے ہیں مریم کے ٹوئٹ بھی بند ہے کیوں نہیں آرہا پہلے تو یہ انقلاب ووٹ کو عزت دو اور سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں کاشیب باسی صاحب کے پران میں مہترم جناب خاجہ عاصف صاحب سے جب انہوں نے سوال کیا کہ جناب آپ جو ووٹ کی عزت دینے کی بات کر دی یہ عزت سے مراد کیا تھی اور لفظ سے سیلیکٹر استعمال کرتے تھے اس کا کیا بنا تو وہ صاحب فرما رہا ہے کہ سیلیکٹر سے ہماری مراجعہ تھی وہ شیخ رشید اور جہانگیر ترین تھے چلے خاجہ عاصف صاحب بہت شکریہ آپ نے قوم کو واضح کر دیا ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے اور پوری قوم اور سمجھ رہی تھی کہ سیلیکٹر سے مراد آپ کے کچھ اور ہے اور یہاں پر تو آپ جن کو آپ شیدہ ٹلی کہتے ہیں جو بھی نام دیتے ہیں ان کو میں تو نہیں کہوں گا یہ دو افراد آپ کی جماعت پر بھاری تھے آپ نے یہ جو جی ٹی روڈ پر جو میلا سجایا تھا ان کے لئے سجایا تھا تو خیر بڑے تضادات ہیں آپ ماشاءاللہ بڑے باخبر صاحب ہی ہیں اور رمیشہ ایک خبر کی طرح کو دو میں لگے رہتے ہیں خبر آپ کے پاس ہوتی ہے اکثر آپ مجھ سے شیئر بھی کرتے رہتے ہیں یہ بتائیں کہ نواز سیو کی واپسی کا کیا پلان ہے مسلم لیگ نون کا کیا پلان ہے اس سارے سنیریو میں امران خان کے حکومت کہاں دیکھ رہے ہیں یہ چل پائے گی یا نہیں چلے گی یا کوئی ڈیل ہو گی ہے بہت سے خبریں آ رہی ہیں کہ جون میں کوئی ہونے والی ہے مزید سائش ہونے والی ہے یا کوئی ایسی کیونکہ آپ نے دیکھو کہ ایک محروف صاحبیوں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ یہ سب ڈیل مکمل ہو گئی ہے اور جون میں جو ہے نا وہ سارا مریم نواز کے اوپر ایک امیلیٹ کی ہوئی ہے کہ وہ سہست میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی آپ کے پاس کیا خبر ہے مغیس خبر یہاں پر جتنے بھی اس طرح کے صحافی ہیں میں کہتا ہوں کہ امران خان صاحب حمد کریں قوم بھی آپ کو سلام پیش کرے گی ان سب کے اکاؤنٹس کی جو نا ہے ایک انویسٹیگیشن کر لیں کہ گزشتہ ایک سال میں ان کے اکاؤنٹس میں کتنی چیزیں ٹرانسفر ہوں یہ کتنے فنڈز ہیں اور یہ جاب لیس ہونے کے باوجود کس طرح یعنی کہ یہ سروائیو کر رہے ہیں اتنے لاکھوں جو لاکھوں روپیان کے فنڈز شیئرز ہو رہے ہیں بہت ساری خبریں جہدادہ بنگی ان کے مکان ان کے مکان ان کے جہدادہ بنگی مکان ساری ہاں پر ایف سیکس میں ایک صحافی کی کوٹی بنی ہے میرے محترم میں روزانہ ان کے سر ملنا بھی ہوتا ہے میں نام نہیں لے سکتا لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ یوٹیوب پر آج کال انقلابی بنے بیٹھے ہیں تو ان کے مفادات ہیں میرے بھائی ان کے وہ ہر دفعہ ڈیڈ لائنز دیتے ہیں ان کا مقصر یہ ہے کہ پینک پہلاو ایک انسیٹینیٹی جب مارکٹ میں ہوگا آپ کی جو کیا کہتے ہیں مارکٹ ہے وہ ڈاؤن ہوگی لوگ اس صورتحال میں انویسٹ نہیں کریں گے اور یہ بیچینی پیدا ہوگی اور آخر اس سے چھٹکارہ حاصل یعنی کہ سوچ لیں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی یہ نوشتہ دیوار ہے اور یہ جو مولا فضل الرحمان کو جنہوں نے استعمال کیا اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ تین ماہ مکمل ہو جائیں وہ تین ماہ مولانا صاحب مکمل ہو چکے ہیں ذرا بتائے تو صحیح وہ جو ایف سیون میں رات کو دو بجے ملاقات ہوئی تھی آپ کی اور اس سے رات مغیس میں اس رات اس دھرنے میں موجود تھا اور آپ کو پتا ہے تو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جی اپنا رہبر کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہی ہوگا اور رہبر کمیٹی نے بھی کچھ فیصلہ نہیں کیا لیکن افسوس کہ مولانا آپ نے جھوٹ بولا قوم کے ساتھ اور اس رات دو بجے آپ نے ایک انتہائی اہم بندے کے ساتھ میٹنگ کیا اور اس میٹنگ کے نتیجے میں آپ نے اگلے دن اس رہبر کمیٹی کا نائے جلاس بولیا نہ کسی کو فون کیا مزے کی بات یہ کسی اسلامباد قلب میں ایک رہبر کمیٹی کے اہم رکون سے پری ملاقات ہوئی جب میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا محترم فیصلہ تو آپ نے کر رہے تھے تو مولانا نے یہ کہا کیا کیا ہے تو وہ بڑا ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کہتے ہیں یا نادر بھائی بات یہ ہے کہ مولانا نے ہمارا نام استعمال کیا ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی ایک فیصلے میں بھی آن بورڈ نہیں لیا تو خیر جن کے اشاروں پر آئے تھے انہوں نے ان کو ساتھ جو ہے وہی ہاتھ کر دیا جو قادری صاحب کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے آنسن نادر بھائی آخری آپ سے یہ جانتے ہوئے سوال ہے کہ یہ جو آج جی سندھ کا معاملہ ہے اس کے اوپر تیسوہ خط آیا ہے پرائم میسٹر کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خط لکھنے کی وجہ کیا آئی اور کہ آج جی کچھ اینڈ ہونا چاہیے سندھ کے میرے خیال میں اب معاملہ جو ہے انہاکہ بن گیا ہے اور کچھ باتوں میں سندھ حکومت بھی ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو ایک زیادہ اس ساتھ تک نہیں جانا چاہیے کہ جب آپ صوبے خود مختار کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے لائن ایڈر کی صورتی حال ہے تو وہ صوبے کا معاملہ ہے اور پھر صوبے کے عوام پر چھوڑ دینا چاہیے اور جب خراب ہوگی تو پھر صوبے کے عوام ہمیں ان کا احتساب کریں گے کیونکہ ان کے پاس بھی ایک لاجک ہے کہ آپ پنجاب میں آئی جی تبدیل تین سے چار کر لیے تو یہاں پر کونسی مسئیبت ہے جو آپ کو روپتی ہے کے پی میں میں وہاں پر کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں کچھ آئی جی صاحب نے بھی ایسی غلطیاں کیا جن کا دفاع حکومت بھی نہیں کر سکتی کہ ان کو سٹیٹمنٹ نہیں جنی چاہیے تھی ناظرین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا ناظرین بھروچ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے اور میں اپنے کمیونٹی پیٹ پین کا لنک بھی شیئر کر دوں گا آپ لازمی ان کا جینل سبسکرائب بھی کریں اور ان کی ویڈیوز آپ دیکھیں اور آپ کو ایک اچھا کونٹنٹ ملے گا سر آپ کے وقت کا پھر دوبارہ شکریہ بہت شکریہ